کسی کی تیس سال، کسی کی چالیس برس، کسی کی پچاس سال، کسی کی ساٹھ سال زندگی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی اس سے بھی زیادہ اور کسی کی کم اس آیتِ کریمہ کو ذرا اپنے اوپر وارد کریں اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہمارے دل تیرے خوف سے کام پٹھے اور تیری خشیت سے ہمارے دل لرز اٹھیں اور قرآن کے ساتھ ہمارا رب مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور ہم یہ اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہو جائیں مالک وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل تیری یاد سے تیری محبت سے، تیرے پیار سے مالا مال ہو گئے اور اپنی باقی زندگی ہم تیرے پیار میں، تیری محبت میں، تیری یاد میں بسر کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے تو اللہ جللہ شانہو اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے گا اللہ اکبر گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے پا ہے اس لیے ہمیں رونے کا کہا گیا فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا اللہ اکبر اشاد فرمایا کہ تھوڑا ہسا کرو زیادہ رویا کرو صحابہ کو ہستے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تک اللہ کی امان نہیں پہنچی اور تم ہس رہے ہو عرض کی حضور اس کا کفارہ تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہسے ہو اتنا ہی تمہیں رونا پڑے گا میں اور آپ جب اپنی زندگی پر غور و تدبر کریں ہماری زندگی میں ہسنا زیادہ ہے یا رونا زیادہ ہے صویر سے لے کر شام تک کہہ کہہ زیادہ ہیں تھٹھے زیادہ ہیں مزاق زیادہ ہیں لطیفے زیادہ ہیں یا عبرتیں زیادہ ہیں تفکر زیادہ ہے تدبر زیادہ ہے سوچ بیچار زیادہ ہے یادِ الٰہی میں تڑپنا زیادہ ہے آنکھوں سے یادِ خدا میں بہنے والے آنسو زیادہ ہیں یا غفلت سے پھوچتے ہوئے کہہ کہہ زیادہ ہیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے تھٹھوں سے مزاق سے ہماری مجلسیں بھرپور ہوتی ہیں ہم دن میں جتنا ہستے ہیں کیا اس کا دسویں حصہ بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں اگر ایسا ہے تو مبارک ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے آنسو مانگو اللہ سے درد مانگو اس کی یاد میں رونا مانگو اس کے ذکر میں تڑپنا مانگو اس کی محبت میں بیتابیاں مانگو آنسو مانگو سسکیاں مانگو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضہ سوز صدیق دے اس کے حضور عرض کرو کہ مالک ہمیں تڑپ دے ہمیں سوز و گداز دے ہمیں کیف و سرور کی دنیا نصیب فرما دے ہماری آنکھوں کو آنسووں کا جمال عطا کر دے اور اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں ہمارے پاس کہہ کے ہی کہہ کے ہیں کہتے ہیں جو ہستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا اور جس نے یہاں دکھ سے تکلیفیں صحیح آلام صحیح اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو وہاں رہتے عطا فرمائے گا فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اللہ جللہ شانہو اس کا صلح بھی اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا تو یہ جو تفکرات ہیں یہ جو دکھ آتے ہیں یہ جو تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں مشکلات آتی ہیں عذیتیں ہمیں پہنچتی ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مسائب سے گزر رہے ہیں ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں سوک ہی سوک ہیں تو پھر وہ سمجھے کہ وہ فتنے میں مقتلہ ہے اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں زندگی میں ملنے والے دکھ عذیتیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے اور اللہ تعالی جللہ شانہو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلح عطا فرمانے والا ہے تو فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کیا اور پھر کیا ہوا فرمایا اس کی آنکھوں سیاستو ٹپکنے لگے تو میرے اور آپ کے آقا و مورا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یادِ الہی میں رونے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا تو یہ رونا بہت بڑی دولت ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے حضرت فضیل بن عیاز بہت بڑے بزرگ گزرے جوانی کا زمانہ تھا تو ایک خاتون سے آشنائی ہو گئی محبت کا غبت قائم ہو گیا تو ظاہرہ جوانی مستانی ہوتی ہے اور جنون کا ایک شعبہ کہا گیا ہے جوانی کو اور پھر دل میں اس طرح کے رجحان پیدا ہو جائیں تو پھر وہ جنون کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وقت تیہ کیا اور اس کے ملنے کے لیے بے تابی کے ساتھ ان گھڑیوں کا ان لمحوں کا انتظار کرنے لگے خیر جب وہ وقت آیا تو اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے تھے کہ ساتھ والے مکان سے کسی کاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی اور وہ پڑھ کے آ رہا تھا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں اور وہ خوف خدا میں مبتلا ہو اور جو نازل ہوا قرآن اس قرآن کی محبت میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہو بس یہ کانوں میں پڑھنے کی دیر تھی کہ دوبارہ گلی میں چھلانگ لگائی اور کہا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے اور جنگلوں کو روتے ہوئے نکلے اور حضرت فضیل بن نیاز پھر ولیوں کے امام قرار پائے اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی حق مہر کا تعین یہ واجب ہے اور عورت کا حق ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر متعین ہو زمانہ نبری میں کچھ لوگوں نے حق مہر میں خجوروں کا پورا باغ بھی رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے بہت کم حق مہر بھی رکھا ہے یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا لوگ اس میں بھی افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نمائش کے لیے زیادہ حق مہر رکھ دیتے ہیں جس کو بعد میں ادا نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ وہ جب ہماری بیوی بن جائے گی تو پھر ہم دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمایا گیا کہ جو حق مہر کے تعین کے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا وہ بدکار ہے تو حق مہر حق بدعہ ہے یہ عورت کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے یہ شوہر کے ذمہ کرز ہے اگر وہ نقد ادا نہیں کر پایا تو پھر اس کے ذمہ ادھار ہے جب عورت چاہے مطالبہ کر کے اس سے وہ حق وصول کر سکتی ہے اور اس پر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو نہ تو حق مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کو ادا نہ کیا جا سکے دوسرا اس کا رخی ہے کہ کم سے کم حق کے مہر رکھا جاتا ہے آج کل وہ کہتے ہیں لکھو جی شریع لکھ لو شریع کتنا ہوتا ہے کسی زمانے میں 32 روپے 10 آنے کہتے تھے اور آج کہتے ہیں 5000 روپے لکھ لیں گے اچھا بیٹی والا بیچارہ بولتا نہیں وہ مسئلہ شریع جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہیں بولتا وہ ڈلتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے سامنے نہ آئے تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کا بچہ سکول کالج میں پڑھتا ہو تو 5000 روپے تو اس کو آپ دیں تو وہ ایک مہینے کا خرچہ 5000 روپے نہیں لیتا